تو دوستو آج ہوگی اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار اکیس بیہر سمیت دیش دنیا کے بڑی اوتار سمچار لکھیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہوتا فافر چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں تاکہ اسی طرح خبر آپ پر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پیگاساس جاسوسی ماملے میں سپریم کورٹ نے کین سرکار کو جھٹکا دیتی ہوئے کہا ہے کہ پیگاساس کیس کی جانچ ہوگی کورٹ نے جانچ کیلئے ایکسپرٹ کمیٹی کا گھٹن بھی کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کورٹ نے اس ماملے میں کہا ہے کہ کین سرکار کا کوئی صاف اسٹینڈ نہیں تھا نزدہ کے اولنگن کی جانچ ہونی چاہیے فیصلہ سناتے ہوئے سی جائی اینوی رمنہ نے کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے مولک ادھیکاروں کے ہنند سے بچانے سے کبھی پرہز نہیں کیا نزدہ کے اول پترکاروں اور نکاؤں کیلئے نہیں بلکہ یہ عام لوگوں کا بھی ادھیکار ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے سیدھا کہا ہے کہ دیش کے پرتیک ناغڑک کو ان کی نزدہ کے ادھیکار کے اولنگن سے بچائے جانا چاہیے دوسری بڑی خبر شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو نہیں ملی جمنت 28 اکٹوبر یعنی آج پھر سے ہوگی سنوائی جی آپ کو بتا دے کہ درگس کیس میں قریب تین گھنٹے کے سنوائی کے بعد بھی بدوہار کو فیصلہ نہیں ہو سکا ممبئی ہائی کورٹ نے آریان خان کی جمنت کے آچکہ پر سنوائی 28 اکٹوبر تک تال دی ہے آریان خان ارباز مرچنٹ اور مرمون دھمیچہ کے طرف سے دلیل رکھی جا چکی ہے اب کل ان سی بی کے طرف سے اے ایس جی انہیل سنگھ اپنی دلیل رکھیں گے ان سی بی نے ممبئی ہائی کورٹ میں دیئے اپنے حلف نامے میں آریان خان کا سمبت انتراشتے ڈرگس انڈیکیٹ سے بتاتے ہوئے ان کی جوانت کا ویروت کیا ہے آپ کو بتا دے کہ کورٹ میں تینوں آروپیوں آریان ارباز اور مرمون کے وقیلوں نے ان کی گرفتاری کو غلط بتایا ہے ان کی دلیلیں تھی کہ یہ معاملہ ڈرگس کے نیگی استعمال سے زیادہ کا نہیں ہے تیسری بڑی اخبہ اکتر پردیس میں آلے سال ہونے والے ویڈھان سبا چناؤں سے پہلے کہ کئی چھوٹے دلو کے ساتھ آنے سے سماجہ دی پارٹیا اس کے راشتر ایدہ اخلیش یادب کا حوصلہ بڑا ہوا ہے اخلیش یادب ادوار کو امپرکاش راجبھر کے ماؤں میں صبح اسپا کی مہا پنچائت کا مند ساجہ کر رہے تھے اس کے پہلے فیس بوک پر پوشٹ میں انہوں نے لکھا کہ غریبوں شوشیتوں گنچتوں دلیتوں پچھڑوں علپ سنکھوں مزدوروں کسانوں مہیراؤں یواؤں شکچکوں کاروباریوں کے عدھکار کے رکچہ کے لیے جھوٹی اور فڑی بھی بھاچپا ستہ کے خلاف موکہ حل درکن میدان ایک رادیدک مہایوت کا کرو چھتر ثابت ہوگا چوتھی بری اخبر راہول گاندھی نے پیغاسس جاسوسی کانڈ کو بھار کے لوگترن کو کچھلنے کا ایک پڑیاس بتایا ہے راہول گاندھی نے اس معاملے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی اور سے تین صدر سے وشے شگز سمیتی نکھ کیے جانے کو بڑا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے وشواہ سے کہ ہم اس کی پوری سچائی نکال لیں گے راہول گاندھی نے آگے کہا ہے کہ پچھلے سنسٹ ستر کے دوران ہم نے پیغاسس کا مددہ اٹھایا تھا کہوں اس کے پرور دکش نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر اپنی رائے دی ہے اور ہم جو کہہ رہے تھے اس کا سمتھن بھی کیا ہے پانچوی بڑی ایر خبر ممبئی میں نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کے زونل افسر سمیر وان کھڑے پر لگے گمبیر آروپی کی جانچ پر تار شروع ہو گئی ہے جس کروز ڈرگز کیس کی چھانبین ابھی سمیر وان کھڑے کر رہے ہیں اسی معاملے میں ایک گواہ پرباکر سیل نے آروپ لگا ہے کہ شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کو چھوڑنے کے عوض میں پچیس کرو روپے کی ڈیل کی گئی تھی پرباکر سیل نے پیسو کی اس لیندر میں سمیر وان کھڑے کا نام لے کر سنسنی مچا دی تھی جس کے بعد اب انسی بی کی ویجیلینس ٹیم اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے یہاں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ممبئی پولیس نے بھی اس معاملے میں پراتھنی کی درج کر اپنی جانچ شروع کر دی ہے چھٹے بڑی خبر یو پی میں پاکستان کی جیت کا جشن منانے والوں پر یوگی سرکار کا ایکشن چلے گا دیش درہ کا کیس جی آپ کو بتا دے کہ یو پی کے سی ایم یوگی آدھے پنات نے ٹیو ٹوینٹی ویشفرپ کے دوران بھارت پاکستان کی جیت کا جشن منانے والوں پر دیش درہوں کا مقدمہ درج کیے جانے کی نردیش دیئے ہیں پولیس نے پردیش کے تین زیلوں میں ایسے سات ویکٹیو کے خلاف پہلے ہی انہیں دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا تھا اب ان پر دیش درہوں کی دھارہ بھی لگائی جائے گی ساتھ ہی سلی زیلوں کے پولیس علیچہ کو نردیش دیا گیا ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسی واردات ہو جس میں دیش کے خلاف کاری کیا جا رہا ہو تو اس میں بھی توریت کاروائی کر راشد درہوں کی دھارہوں کے تحت مقدمہ درج کریں سات وی بری خبر اپتر پردیش ویدھان سبح چناؤں کو لے کر سیاسی تفش بھر گئی ہے اول انڈیا مجزے اتحاد المسلمین کے فرموقع سعود دین اویسی نے مسلم بہول پششمی یوپی پر اپنے نظریں گرہ دی ہے سعود دین اویسی بدوار کو بھارتی کسان یونین کے نیتا راکش ٹکیٹ کے گھرد مجفر نگر میں چناؤں بھی ہنکار بھر رہے تھے جس سے پششم یوپی کی سیاست میں ایک بار پھر سے عبال آزبتہ ہے آپ کو بتا دے کہ کسان آندرون کا چہرہ بن چکے راکش ٹکیٹ کا سیاسی آدھار پششم یوپی کے علاقے میں ٹکا ہوا ہے جس کے دم پر وہ بیجے پی کو دوہزار بائیس کے چناؤں میں سبق سکھانے کا دم بھر رہے ہیں وہیں سعود دین اویسی بھی پششم یوپی میں سکڑی حکر مسلم ووٹوں کو اپنے پالے میں لانے پر جھڑ گئے ہیں اویسی مجفر نگر کے بجیڑی روڈ پر شوشیت ونچیت سماج کا سمیلن کو سمبودیت کر رہے تھے ہیں آپ غلطی نہیں کریں گے اس بار آپ یہ غلطی ہلگز نہیں کریں گے انشاءاللہ ہوتا یقیناً بی جے پی کو روکیں گے مگر بی جے پی کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی غلامی کرتا رہا ہوں بی جے پی کو ہرائیں گے ضرور انشاءاللہ ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تن خواہ میں اتارو گے میرے دھر کو کھنڈیر بنا دو گے میرے نوجوان کو گولی مار دو گے یا جو بچ جائے گا اس کو جیل میں دان دو گے میرے بچوں کو سکول نہیں ملے گا انٹر کالیج نہیں ملے گا مگر یہ لوگ آ کر کہیں گے اوٹ ہم کو دو نیتا ہم بنیں گے یہ نہیں ہو سکتا اوٹ بھی آبتا ہوگا نیتا بھی آبتا ہوگا روشنر مستقبل بھی انشاءاللہ آبتا ہوگا اور جو لوگ ہم سے کہتے ہیں جو لوگ آ کر مندلس پر تنقید کرتے ہیں کہ مندلس ایک فرقہ پرست پاکی ہے مندلس جیتے گی تو فرقہ پرستی پڑے گی ارے کون سی تم سکولیزم کی بات کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ جو مسلمانوں سے نفرت ہے کہ ست تک پہنچ گئے اس کے ایک مثال دیتا ہوں مسلمانوں سے فرقہ پرستی کی ست تک آسمانوں کا چھو رہی ہے میں ایک مثال دے کر سلے جاؤں گا پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوا میں تو یہ کہا تھا موڈی جی سے کہ اس میچ مت کھیلوا میں تو کہا تھا کہ میچ اس لیے مت کھیلو کیونکہ پاکستان سے ٹرررز کشمیر پہ آکے وہاں کے سیویلین کو گولی مار رہے ہمارے دس سپاہیوں کو مار دی مگر میچ ہوا کھیل ہے گیارہ کھیلاری کرکک میچ میں کھیلتے ہیں ایک طرف ایک ٹیم میں پتکشمتی سے بھارت ہار گیا تو کس پر الزام لگایا شکس کا کس پر الزام لگایا الزام بڑھو کس پر الزام لگا کس پر الزام لگا تو کیا شمی ایک ہی ٹیر تھا جارہوں میں گیارہ کی ٹیم تھی مگر فرقہ پرستی بتانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم ہاری ہم کو تکلیف ہے مگر شمی پر ذمہ داری ڈال دی کہ شمی کی وجہ سے ہار گئے شمی کی وجہ سے ہارتے ہیں یہ نہیں یہ یہی تو فرقہ پرستی ہے یہی تو مسلمانوں سے نفرت ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیا کے لوگ ہم سا کر پوچھے ہم نے کہا لو ہمارا بیان ہم کہتے ہیں تم سے سن لو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ایک مثال کہ گرگٹ کے میچ میں بھی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کا بنا دیا جاتا ہے